موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ورچول کوم سیکس کی طرف سے آپ سب کو خوشحام دید یہ ہماری فلوڈ میکنکس کی سیریس کا آج اٹھاروان لیکچر ہے اور میں آپ سکر دکر فاہد منیر ابباسی جیسے کہ ہر لیکچر کے سٹارٹ میں بار 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 ایک چیز روٹین چکے ایک بند چکی ہے ساترہ اٹھارہ لیکچرز میں ہر لیکچر کے سٹارٹ میں میں لیکچر کے لیاؤٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں اور پریویس لیکچر میں کچھ چیزیں کی ہوتی ہیں سماریز کرتا ہوں اور پھر ہمیں مووڈا ھیوں پھر ساترہ ساترہ ہی روئی و اوہم پھر ہی رویسے سب سے پہلے کیجئے اس لیکچر کے لیاؤٹ کی جانا تک پہت ہے تو ہم ستارٹ کریں گے ہائلائٹس پہ پریویس لیکچر سے پھر لیکچر میں کیا کچھ پڑھا کیا چیزیں آنالائز کی چیزوں کی اوپر خوکس رہا اور ان کی یوٹیلٹی ہم نے کیسے کی اور آج کے لیکچر سے ان کا کیسے لنک بنے گا وہ ہم دیکھیں گے خاص کر روٹیشن کے لحاظ سے جب ہم نے کچھ چیزیں سٹیڈی کی تھی in the previous لیکچر تو وہاں پہ ہم نے فلوٹ کی ڈی فورمیشن کا ضرور ذکر کیا تھا اور جب ہم نے ڈی فورمیشن کا ذکر کیا تھا فلوٹ کی ڈی فورمیشن کا تو ضروری چیز کیا تھی وہاں ہم نے ڈی لٹیشن اینڈ کمپریشن سے رلیٹی ہم نے کچھ چیزیں ویری بریفلی انیلائز کی تھی آج کے لیکچر میں ہم ہم آبویسلی فلوٹ ڈی فورمیشن کو تھوڑا سا دیل سے سٹیڈی کریں گے then آبویسلی پریویس لیکچر کے اندر جو کچھ اگزمپلز کی اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں کچھ ورٹیکس لائن کی کوشن ہم نے صالف کی تو اس کو بھی تھوڑا سا مزید ایکسٹینڈ کریں گے اس کونسپٹس کو آج لیکچر کے سٹارٹ میں ہم ہمیں آ ہم سٹارٹ وگ دیل سفاریکل ورٹکس ہم سفاریکل ورٹکس ایک سفاریکل ورٹکس ایک 2015 سی ایکسامپل ہے جس کو ہم صالف کریں گے جہاں پر ہم آہ رٹیکس لائن سے رلیٹک چیزوں کو دیکھیں گے پریویس لیکچر کے اندر بھی امنے ایک ورٹیکس لائن فائن کی تھی آگ دا ہمیوردہ لیکچر then in today's lecture we will go through the fluid deformation, fluid deformation کو آج تھوڑا detailed study کریں گے اس lecture کے اندر and mathematical expression بھی derive کریں گے for the deformation of the fluid, fluid کی deformation کیلئے جیسے کے in the previous lecture ہم نے fluid کی rotation کیلئے mathematical expression derive کیا تھا exactly ہونی اسی pattern کے اوپر ہم fluid کی deformation کے لئے بھی ایک mathematical expression derive کریں گے then we'll solve examples and at the end of this lecture I will summarize this lecture for you. آج کے لیکچر کی سمری آخری دو تین منٹ کے اندر بیان کروں گا تاکہ ایک دفعہ پھر آپ کو go through کرا دونکہ آج کے لیکچر میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں. So let's start previously you studied about the motion of a fluid element ہم نے detail میں motion of the fluid element کو دیکھا اور اس میں زیادہ detail میں ہم نے صرف fluid کی rotation کو ہم نے study کیا تھا. ہم نے یہ ضرور last time study کیا تھا کہ fluid کی movement تین طرح کی ہو سکتی. Either it can translate or it can rotate or it can deform. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی دو یا تینوں at a time بھی ہو رہی ہوں کہ rotation uh translation and deformation ساتھ ساتھ ہو رہی ہو. But largely uh or generally the fluid motion is of three types. Deformation کی جہاں تک بات ہم نے کی تھی in the previous lecture obviously ہم نے کہا تا ہے deformation بھی linear اور angular deformation دو قسم کی deformation exist کرتی ہے جس میں سے ایک linear deformation ہے and ایک angular deformation ہے. تو اگر previous lecture سے آپ recall کریں. تو linear deformation کو ہم نے یہ ایسے define کیا تھا کہ this is only due to the normal stresses. تو linear deformation ہمیشہ due to the normal stresses ہوگی and the angular deformation is due to the shear stresses. تو اگر صرف normal stresses apply ہوں تو وہاں پہ صرف و صرف linear deformation ہو سکتی ہے. دوسری کی قسم کی کوئی دی formation نہیں ہو سکتی. again in the previous lecture we studied that the dilatation or the compression can occur when the fluid particle goes through and a region of deceleration or acceleration. اگر تو اس region fluid particle decelerate کر دے. then it is it gets dilatated and if it accelerates it then the fluid element gets compressed. So یہ وہ چیزیں ہیں جو deformations related پچھلی اپنے پچھلے لیکچر کے اندر study کی تھی. آج کے لیکچر میں ہم deformation کے mathematical expression بھی find out کریں گے and ذرا جرلی analyze کریں گے فلود کی deformation کو جیسا کہ ہم نے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے فلود کی روٹیشن کو دیپلی analyze کیا تھا. then in the previous lecture we studied about the rotation of the فلود. فلود کی روٹیشن کے بارے میں ہم نے study کیا. ہم نے define کیا کہ this is the rotation is the relative velocity of any two mutually perpendicular lines of the fluid element. فلود element کی کوئی بھی دو mutually perpendicular lines کی angular velocity کو ہم نے فلود کی روٹیشن کا نام دیا تھا. simply ہم نے ایک فلود element کو compare کر کے and we calculated primarily basically ہم نے calculate کیا تھا کہ کس طریقے سے اگر دو mutually perpendicular lines کی relative velocity ہو تو ہم rotation find out کر سکتے ہیں. about all three coordinates and simply ایک اگر آپ اس کو simply بہت ہی simple الفاظ کے اندر اور بہت ہی سمپلی اگر فلود کی روٹیشن کو دیکھنا چاہے تو سمپلی element along the x and the y direction and simply rotates about the z direction. so یہ جو روٹیشن about the z direction ہے. اس کو ہم نے model out کر کے اور similarly rotation about the x direction and the y direction. اس کو اس روٹیشن کو یا اس جو disturbance ہے اس کو ہم نے model کیا تھا in the previous lecture. اس کے لئے mathematical expression ہم نے derive کیا تھا in the previous lecture. which we turned out and which we named as the rotation of the fluid element. then after the mathematical expression of the rotation of the fluid we computed the vorticity define vorticity کیا چیز ہے vorticity کا relationship کیا ہے with the rotation of the fluid and in turn with the curl of the vector. تو یہاں پہ vorticity کی definition میں we found out that پہلی چیز that the rotation is half of the curl of velocity. ڈل کروس v کے half کے equal ہے rotation of the fluid. اور vorticity کو ہم نے twice of rotation کا آئی. یعنی two times the rotation is equal to vorticity. so vorticity itself came out to be say ڈل کروس v. so ہم نے ڈل کروس v کو vorticity کا نام دیا تھا and from then we moved onwards. اور ہم نے دیکھا کہ vorticity کے تین components it can be around along about x-axis or y-axis or about z-axis. it has three components x-axis and x-axis. and again اسی طرح سے ہم نے اس کو categorize کیا تھا compared to the acceleration and compared to the ڈل کروس v. Then we discussed the vortex flow and circulation. circulation کیا چیز ہے اس کو define کیا vortex کیا چیز ہے یہ ہم نے define کیا ہے and we define that جہاں پہ streamlines کو centric circles کی فارم کے اندر بنیں تو ایسے flow کو vortex flow کہتے ہیں میں نے آپ کو ایک ورل پول کی example دی تھی اور بڑے لیول کے ورل پول تو چلی ایک طرف رہے میں آپ کو simply ایک اپنا ورل پول خود بنانے کے لیے کہا ایک چھوٹی سی بکٹ کے اندر if you take some water then start steering آپ اس کو rotate کریں you'll see ultimately کہ آپ اس کے اندر ایک بھنور سا ایک ورل پول سا generate کر لیتے ہیں but that is the forced vortex and and free vortex کے اندر categorize ہم نے کیا تھا اس میں forced vortex اور free vortex کو الگ الگ طریقے سے define کیا تھی ہم نے اس کو around the closed curve the tangential component of velocity کے اندر اس کے closed integral کی اندر اس فارم میں define کیا تھا اور اور we studied the circulation theorem ہم نے پریویس لیکچر میں اس کی سٹیٹمنگ سٹیٹمنگ کی تھی بکاوز کوئی لنبا چھوڑا پروف اس کا چونکہ آپ سے زیادہ اتنا انٹرلنک نہیں ہیں اس لئے آپ کو اس کے ڈیٹیل میں نہیں لکے گیا لیکن just wanted to make you familiar کہ at least آپ اس کی سٹیٹمنگ سے familiar ضرور ہوں ہوں ان کیس کہ اگر آپ کو انکاؤنٹر کرنا پڑے اپنی ریسرچ فیلٹس ریلٹس کو ڈیل کرتے ہیں تب وہاں پہ you should be familiar with the theorem itself then at the end of the previous lecture we calculated or derived the equation of a vortex line ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے interlinked the vorticity with the equation of the vortex line and پھر ایک example کے اندر ہم نے equation of the vortex lines بھی find کی ان ام نے دیکھا کہ اگر velocity field is provided to us we can find the equation of the vortex line depending upon the fact کہ سب سے پہلے ہم vorticity itself calculate کر لیں تو پھر x, y & z components of the vorticity کو use کرتے ہوئے ہم equations of the vortex lines find out کر لیں تو یہ on the whole ہمارے previous lecture میں یہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے کی اور ان چیزوں کو ہم نے analyze کیا اور ہم نے study کیا mathematically بھی کچھ چیزوں کو ہم نے verbally بھی دیکھا اور کچھ چیزوں کو mathematically solve بھی کیا آج کے لیکچر میں بھی چونکہ پریویس لیکچر سے ہی related ہے in the sense کہ ہم اپنی جو fluid element کے جو movement ہے یا motion of the fluid element ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہوئے بھی ہم نے صرف ابھی the rotation of the fluid element discuss کی ہے تو rotation کے بعد اب ہم deformation کی طرف بڑھ رہے ہیں but again before going towards that ایک چھوٹی سی example مزید solve کریں گے which is related to the hill's spherical vortex یہ اس کے ایک specific name ہے اس particular problem کا جو کہ اس particular vortex کا جو کہ اس problem سے اکر کرے گا well the statement of the problem reads that the components of the velocity in the region within the fixed sphere x square plus y square plus z square is equal to a square well this is the sphere and the components of the velocity in the region within the fixed sphere are given by u is equal to a a into x square plus two y square plus two z square minus a square is u and v is equal to minus a x y and w is equal to minus a x square three components of the velocity we have provided and we have to find the equations of the vortex lines we have to find the equations of the vortex lines find out making use of these three components of the velocity which occur within the specific region of this sphere now if we recall from the previous lecture then we have to find the velocity components given how did we proceed towards the equation of the vortex line keep this thing in the head so first of all we have to calculate the vorticity and vorticity calculate after we will go towards the equations of the vortex line simply here given that as we know that del cross v equals i unit vector j unit vector and k unit vector and this is partial by partial x partial by partial y and partial by partial z here is u, v, and w again this is omega now we have to give and in other words we have to calculate vorticity and this is the definition of it to the point so this definition to use to use we have to solve this question we have to solve simply del cross v comes out to be five a z j unit vector minus five a y into k unit vector which is not equal to zero. اگر آپ اس کو کلکلیج کریں simply اس cross product کو cross product of velocity with the del operator. آپ simply اس کو making use of this a u v and w or the x y and z components of the velocity. اگر ان کو کلکلیج کرتے ہوئے آپ اس کو solve out کریں اور اس کو sort کریں تو you'll see that this comes out to be equal to five a z j component minus five a y k component which is obviously not equal to zero. اگر میں یہاں اس کو آپ کے لئے چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو verify کریں. دیکھیں کہ جو کلکلیجن میں نے کیا کیا ہے اس میں کوئی mistake یا کوئی کمی تو نہیں رہ گی. and if there is then point it out and solve it by yourself کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا خلط. but at least ایک دفاع اس کو go through کر کے questions کو یا کلکلیجن کو ری ویریفائی ضرور کر لیا کریں before blindly trusting it. یا رٹے لگانے اور کریمنگ سے بچنے کے لئے اس کو چھوڑ کے ایک دفاع اس کو خود go through کیا کریں کہ آیا جو کلکلیجن کی گئی ہے آیا کیا یہ بھی منوان ٹھیک ہیں یا ان کے اندر بھی غلطی کوئی کمی بشی رہ گئی ہے. so i leave it up to you that to verify the del cross v is equal to five a z minus five a y k component and omega is equal to i component is equal to zero, jth component is five a z and kth component is equal to five a minus five a y. here آپ اس کو کیا سکتے ہیں this is xi this is eta this is psi itself and g equal to this is equal to and this is is equal to yes i, this is and so from equations of vortex lines we know that dx over xi is equal to dy by eta is equal to dz by psi so or in other words minus dx by zero dy by eta which is five a z and dz by which is minus five a y y y so these are the equations and we have to solve them dousrei alphas mein you can simply say that dx is equal to zero from this part and dy y dy plus x z z z d z is equal to zero from this part you can cancel out the five a and you can cross multiply the z and the y and simply this negative sign disappears when we move the y dy and dz terms on the same side of the equality t integrating by integrating we get that y square plus z y square over two plus z square over two is equal to a constant of integration Month Y Jadi balance z z x z x z y definitely f y z C z z simply y² plus z² is equal to c1. So this equation کو اگر تھوڑا غور سے اور ڈیپلی دیکھیں تو what do you come to know? یہ ایکویشن کس geometrically figure کو represent کر رہی ہے simply this is کیونی ایوز Equation of a circle ہنس ورٹیکس لائنز آر سرکل جو ورٹیکس لائنز ہیں وہ سرکل کی فارم کے اندر ہیں اور سرکل کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں جیسا کہ ہم نے ان کو دیکھا ورٹیکس سے اندر اوٹ سی ون سو یہ جب بھی آپ دیفرنچل ایکوشنز کو پرٹیکلرلی فردیکس سرکل لائنز پاتھ لائنز اور سکریک لائنز اور ورٹیکس لائنز جب آپ دیفرنچل ایکوشنز کو سول کریں گے تو کسی پرٹیکلر جمیریکل شیپ کی فارم کے اندر ملے گی سمتیمز سو scan آی بورپر �ی anim آئی بورپر pilot جیسا کہ اس کے اندر سرکل کی کوشن بنی تو یہ ہمیشہ چکے جیو wentris فگرز کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں سو آپ کو اس کو لے کے ضرور چلنا پڑے گا اور اس کو لے کے اس کو سوٹ آؤٹ کرنا پڑے گا جیسے کہ اس ایک ازمپل کے اندر ہم نے پرسیو کیا اور اسی ای کانٹیکس کو فالو کریں گے جب بھی ہمیں یہ ساری چیزیں کلکلیٹ کرنے پڑیں گی ہم نے دی فارمیشن سے متعلق کوئی تھوڑی بڑھ ڈسکشن بھی کی تھی جبکہ روکٹیشن آف ڈسکشن کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے دی پریویس لیکچر سٹری کیا تھا ڈی فارمیشن کو اگر آپ سمپلی یہ دیکھیں کوئی بھی چیز ڈی فارم ہو گئی یعنی اپنی شیپ اس نے چینج کر لیا اگر آپ میتھمیٹیکل چیزوں سے ہٹ کے فیزیکل چیزوں سے ہٹ کے سمپلی اس کے نیم کو ہی دیکھیں تو آپ ڈی فارمیشن کے نام سے چھوکے انگلیش کا ورڈ ہے سمپلی مینز چینج دی شیپ شیپ میں کوئی تبدیلی آنا چینج آنا اپیرنس میں کوئی تبدیلی آنا سمپلی مینز دی فارمیشن سو فلوڈ دی فارمیشن کا مطلب ہے کہ فلوڈ دی فارم ہوا فلوڈ کی شیپ کے اندر کوئی نہ کوئی چینج آئی کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی بیہیوئر کے اندر اور جو انگلز تھے جو کہ پہلے ایک مخصوص جگہ پہ تھے اب ان کے اندر ورییشن آگی سو یہ چیزیں ریپیزنٹ کرتی ہیں کہ فلوڈ دی فارم ہوا ہے اب فلوڈ کی دی فارم ہونے کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اس پہ اثر انداز ہونے والی سٹریسز یہ ایک وجہ ہو سکتی ہیں فلوڈ کی ایکسلیلیشن اور ڈیسلیلیشن یہ ایک وجہ ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال وجہ کچھ بھی ہو جو ڈی فارمیشن آئی فلوڈ ہے وہ اس کی فلوڈ الیمنٹ کے شیپ کو چینج کر دے گی اور شیپ کی چینج کرنے کی وجہ سے فلوڈ کے اوپر کیا کیا اثر انداز ہوتے ہیں اور کیا کیا تبدیلی ہیں اس کے اندر آتی ہیں اس کے اندر آتی ہے جو چیزیں اس کے اندر دی فارمیشن کے اندر دی فارمیشن لے کے آتی ہیں دیکھیں اس کو روٹیشن میں اور اس پہ کنفیوز مت کرنے میں روٹیشن کے لیہا سے آپ کو دیکھا تھا آپ کو بتایا تھا کہ this is the velocity or the average velocity of the two mutually perpendicular lines لیکن fluid deformation کے case کے اندر معاملات تھوڑے سے فرق ہیں can say that an angular deformation of a fluid element involves the changes in the angle between two mutually perpendicular lines. دو mutually perpendicular lines جیسے کہ کوئی بھی mutually perpendicular x and y direction کے اندر ہیں ٹھیک ہے the change in angle between these two. اگر جو پہلے right angle پہ تھا اب وہ angle deform ہو کے کم ہو گیا تو then this means that there is some change between the of the shape of the fluid element. Fluid element کی shape ہے وہ change ہو گئی ہے and یہی چیز جو ہے وہ on the whole fluid کو deform کرتی ہے when the mutual angle between two perpendicular lines changes. Now consider two lines OA and OB جو کہ obviously اسی پیکٹرن کے اوپر ہم چلائیں گے جیسے کہ ہم نے fluid rotation کی لئے کیا تھا I'll show you the figure in the next slide but before that let's build up some theory consider two lines OA and OB the rate of angular deformation of fluid element is the rate of of decrease of the angle between the lines OA and OB جتنا بھی جو angle between the two lines وہ decrease کر رہا OA اور OB کے درمیان اس کو model کر کے ہم fluid کی deformation کی لئے mathematical expression کریں گے thus the rate of angular deformation is given by minus D gamma or Dt is equal to D alpha or Dt plus D beta or Dt اس کو اس mathematical expression کو یہ equation one کو deeply دیکھنے سے پہلے you will only able to understand if you take a look at this figure now this figure shows the angular deformation of a fluid element in a two dimensional flow field two dimensional flow field کے اندر angular deformation of the fluid ہو رہی ہے اس کو represent کر رہا ہے یہ figure یہ diagram دیکھیں initially the fluid element was at this place a end is zero پہ دوسرا end is a phe this was one line and the other line which was mutually perpendicular was from o to to be here in dhano ke dermiyan initially right angle tha or the because these are mutually perpendicular lines so the initial angle was right angle between these two due to action of external stresses or the shear stresses we are not interested in what is the source of the deformation where stresses can be shear stresses can be because angular deform is only shear stresses not the normal stresses or the pressure forces or the the pressure forces or we only to study how to do how to do دی فارمیشن تاہ کی which is equal to ڈیلٹا ایٹا جو ڈیلٹا ایٹا کے ایکول ہے یہ ڈی فارمیشن اس نے ٹریول کی and جو لائن او بی تھی اس نے ڈیلٹا ایڈزائی ڈیسٹنس ٹریول کیا in the x ڈیریکشن along the x ڈیریکشن again due to the fact that ایک انٹ پہ فورس لگنے والی فورس زیادہ ہے دوسرے انٹ پہ لگنے والی فورس سے and fluid on the whole element ڈی فارم ہو گیا اب اس ڈی فارم ہونے کی وجہ سے یہ جو ڈی فارمیشن ہو گئی fluid کی یہ ڈی فارم ہونے کی وجہ سے جو سینٹر کا انگل between the two mutually perpendicular lines تھا یہ گیما رہ گیا which is not equal to pi by two or in in other words gama here is less than equal to pi by two and for deformed fluid element aisa fluid element جو deformed ہو چکا ہے جس کے under some stresses جس کے angles disturb ہو چکے ہیں deformed fluid element gamma is not equal to pi by two yeah ma pi by two کے equal نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ pi by two will again lead us to the mutually perpendicular lines جس کا مطلب ہے کہ fluid element deform نہیں ہوا so یہ جو deformed angle ہے یہ ہی represent کرتا ہے that the whole fluid element has deformed now this change in this deformation angle with respect to time is related to the increase in this delta beta beta and delta alpha is delta alpha delta beta میں جتنا زیادہ change آئے گا اتنا ہی change delta gamma میں آئے گا اور بس simply یہی چیز equation one کے اندر لکھی ہے negative signs if یہ represent کر رہا ہے کہ alpha اور beta کی increase کرنے سے gamma decrease کرے گا صرف this is the relationship so simply alpha and beta variation in alpha and beta are are responsible for variation in gamma as well but with the negative sign so derivative of gamma with respect to time is equal to the sum of the derivative of alpha with respect to time and derivative of beta with respect to time اب اگر جہاں تک آپ ان دونوں derivatives کی یا ڈی الفا بے ڈی ٹی اینڈ ڈی بیٹا بے ڈی ٹی کو calculate کرنے کی بات ہے تو یہ چیز ہم calculate کریں گے دیکھیں ڈی اے بائی ڈی ٹی is equal to limit obviously ہم نے impose کی ڈیلٹا الفا بے ڈیلٹا ٹی کے equal اور ڈیلٹا ٹی انٹرن is equal to ڈیلٹا 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 ٹی اگر آپ اس اس figure کو closely study کریں this is ڈیلٹا ٹی this side is ڈیلٹا ٹی this angle is ڈیلٹا alpha تو آپ ڈیلٹا کو اور simply اس equation کو ڈیلٹا ڈیلٹا کو relate with ڈیلٹا 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 اکس and through this you can simply after imposing the limit you can simply write that ڈیلٹا 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 ٹیل آیا ڈیلٹا ٹیلٹا 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 ڈیلٹا ٹیلٹا 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 ٹا ٹیلٹا ٹیلٹا And اس کو equation 2 کا نام دے دیں. Following the same pattern as we follow it in the previous lecture for the case of fluid rotation. جو fluid rotation کے لئے ہم نے pattern follow کیا تھا. Exactly اسی pattern کو follow کرتے ہو. dA by dT is equal to partial V by partial X. And similarly dB dBeta or dT is equal to partial U by partial X اور اس کو ہم نے equation 3 کا نام دیا. Now making use of 2 and 3 in 1 equation 2 and equation 3 کو equation 1 میں جب ان کی value substitute کریں گے تو we'll simply get the rate of angular deformation in the XY plane. XY plane کے اندر جتنی angular deformation ہو رہی ہے اس کا rate ہمیں معلوم ہو جائے گا because dA by dB derivative of alpha with respect to time and derivative of beta with respect to time were the quantities which needed to be substituted in equation 1. تو by substituting equation 2 and 3 in equation 1 we'll finally get the equation 3 inna دیکھیں. Initially we related the rate of change of gamma with the rate of change of alpha and beta. Now again in turn the rate of change of alpha was equal to rate of change of velocity. Velocity is Y component with respect to X and rate of change in beta was equal to the rate of change of X component of the velocity with respect to the Y component here. This should be a Y component here. Yeah partial U by partial Y instead of anything else. So make a correction here. This is partial U by partial Y not partial U by partial X. So this is equal to partial V by partial X any Y component of velocity derivative with respect to X and X component of velocity derivative with respect to Y. This is how the D gamma by DT is linked with partial V by partial X and partial U by partial Y. Now the shear stress is related to the rate of angular deformation through the fluid viscosity. Look. Deformation rate we have calculated this is the previous slide which we have calculated. This is the deformation rate, angular deformation rate. Linear deformation is on one side. We have angular deformation rate calculate and if we go to initials and initials recalls then the deformation rate is linked with the stress applied. so applied stress is the deformation rate. So applied stress is the deformation rate and which we have used here. Look. The shear stress is related to the rate of angular deformation through the fluid viscosity. Fluid viscosity we have linked to shear stress with the deformation rate. which we have linked to shear stress with the deformation rate. It was Newton's law of viscosity for Newtonian foods. obviously there is Newtonian there is no L here. So it's Newtonian food rather than anything else. The shear stress here it is and this is the deformation rate. So I am going to say partial U again I have written here X. I mean this is amazing what I have done. Partial U a partial Y. So this is the deformation rate. We have linked to shear stress through the viscosity of the fluid. Now here mu is the viscosity of the fluid. mu is the viscosity of the fluid and tau X Y is the shear stress. Look. Again this is another opportunity that you have stress or strain or deformation or deformation of the fluid or deformation of the fluid or deformation of the fluid or deformation. The deformation rate is directly proportional to the rate of deformation. The deformation rate will increase but it largely depends upon the viscosity. So this is this this is the deformation of the pressure pressure activity. As a distance of the fluid it will move into the action of applied stresses and if the fluid is very viscous then it will resist the applied stresses. Applied stresses could resist the deformation rate. اس کے اندر بہت کم ہوگا. So this relationship gives us a brief insight of how the stress and the deformation rate are interlinked. So شروع میں تو جب ہم نے Newton's law of viscosity study کیا تھا for the Newtonian flugs obviously and for the non-Newtonian flugs power law model جو ہم نے اس کے اندرہ کیا تھا relationship تاقریبا similar تھا except of the fact that the relationship between the shear stress and the deformation rate was not linear in that case but again یہاں پہ اگر آپ اس کو دوبارہ تھوڑا سا closely analyze کر لگے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا detail manner کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں that these are the tangential or the shear stresses which were the non-diagonal elements of the stress tensor جو کہ non-diagonal elements تھے جن کو اس time کے اوپر shear stresses کہا تھا یا tangential stresses کہا تھا normal or diagonal جو elements of the stress tensor یا وہ matrix تھے those were called as the normal stresses whereas the non-diagonal parts were called the shear stresses so shear stress correlation with the deformation rate is given through the newton's law of viscosity obviously for the two-dimensional flow field اگر one-dimensional ہوتا تو پھر obviously میں سے ایک چیز vanish کر جاتی now in a viscous flow it is highly unlikely that partial v by partial x will be equal and opposite to partial u by partial y اگر fluid viscous ہے تو یہ تقریبا impossible ہے کہ u اور v میں change convictive change جو ہے وہ ایک speed سے آرہا ہو اور in the opposite direction throughout the flow field hence the presence of viscous forces means the flow is in rotation دیکھیں یہ جملہ یہ sentence یہ concept بہت زیادہ important ہے دیکھیں in a viscous flow it is highly unlikely مطلب ایسا بہت rare اس کے chances ہیں کہ ایسا to and negative of partial u by partial y یعنی کہ یہ جو deformation rate ہے یہ zero ہو جائے یعنی partial v by partial x minus partial u by partial y comes out to be equal to zero ایسا ہونے کی chances بہت رہے رہے ہیں throughout the flow field now the presence of viscous forces means the flow is rotation ہمیشہ ابھی تک ideal flow ہو گا جو velocity potential ہے وہ ideal fluid کے لئے ideal flow کے لئے exist کرتا ہے potential type flow ideal flow ہوتا ہے کیوں کیونکہ ideal flow میں viscosity zero ہے دیکھیں the presence of viscous forces means the flow is in rotation جب بھی viscous forces present ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ fluid is in rotation because the change in the x and y component of the velocity cannot be equal to zero simultaneously so the shear stresses will produce the deformation and the viscosity will play a very vital part in that keeping these things in mind now ideal or potential ko choڑ ke you should move towards this is the time to switch from the ideal and potential flow towards the real flow and rotational flow the mom real flows the mom real flugs rotational flow exhibit karenge jis bhi fluid ki viscosity non zero hai joh bhi fluid viscous fluid hai and viscosity exhibit karta hai that will also exhibit the rotation as well so this is how the stress rate is related to the deformation rate and also I stressed upon the fact that viscous forces and the presence of viscous forces means the flow is in rotation now during the linear deformation the slope of the fluid element described the angles at its vertices remains unchanged since all right angles continue to be right angles the element will change length in the x direction only if partial u by partial x is other than zero the change in u across x if it is zero then the length will remain unchanged similarly a change in y direction requires a non-zero value of partial v by partial y and a change in z dimension requires non-zero value of partial w by partial z these quantities represent the components of longitudinal rates of strain in the x y and z directions respectively changes in the length of the sides may produce changes in the volume element the rate of local instantaneous volume dilation is given by the volume dilation is given by del dot v for incompressible flow the rate of volume dilation is zero obviously volume dilation volume jitna extend or volume jitna expand or that is given by the change in u with respect to x plus change in v with respect to y plus change in w with respect to z or which is equal to del dot v if recall for incompressible fluid the continuity equation gives del dot v equal to zero and here we are saying the volume dilation rate is equal to del dot v so volume dilation rate if zero is there is no change in the volume of the fluid again from the continuity equation for incompressible flutes we can say that del dot v is equal to zero or the divergence of v is equal to zero so these both of them are same and they represent the same physical phenomena that if there is no change in the volume obviously it means that the flow is incompressible and the fluid is incompressible or a liquid and which is obviously the case for the continuity equation for incompressible flutes now let's move towards an example and consider a viscometric flow in the narrow gap between large parallel plates the velocity field in the narrow gap is given by v is equal to u into y over h unit where u is equal to 4 millimeter per second and h is equal to 4 millimeter calculate first thing the rate of angular deformation and secondly the rate of of fluid particle in its flow field now this is interesting first we have velocity field given in a narrow gap and the velocity has a value say u is equal to y over h and only the i component of it now for the solution as it is given that v is equal to u into y over h and only i component it is the i component so we can safely say that u is equal to capital u y over h with this u is the x component of the velocity rather than anything else and v or the y component of the velocity or the coefficient of j is equal to 0 again and similarly the w is equal to 0 here as well now since only the x component is given to us and we are told that we have to calculate the rate of angular deformation angular deformation rate is equal to what we have calculated angular deformation we have to find out we know that abhi amine angular deformation ka mathematical expression calculate minus d gamma by dt equals partial u by partial y plus partial v by partial x so this is the rate of angular deformation joh kai by definition hai aur since v is equal to zero so only equal to partial u by partial x so simply agar is ko equation 1 ka naam day hain aur is ko equation 2 ka naam day hain then from 1 partial u by partial y obviously there is a y here partial u by partial y is equal to from this one capital u over h here and the value of capital u is 4 millimeter per second and h is equal to again 4 millimeter per second to 4 millimeter per second over 4 millimeter per second and it comes out to be say 1 second simply so this is the deformation rate and obviously because it is just rate so it does not have any unit here okay one other thing here I have to attention to which I have mentioned what are I leave it to you for handle one thing I have talked about one thing here discussed and I have second and removed and I just simply what are the dimensions of deformation rate what are the dimensions of the deformation rate which is minus d gamma by dt dimensions I leave it to you I have to you I have to remove it what was the reason because this had to do something with that okay one thing this is chal instead that you can confuse it again I can do a little more than can do this is only height this is only height and its unit is one by millimeter so what will be ultimately the unit this is the velocity use the velocity h is the height only distance this dimension so this is say velocity so has a dimension of l or t and this only has a dimension of l so simply now it should be very simple for you to calculate the dimension of the deformation rate okay leave it and let's move on substitute this one into this and we simply get that minus t gamma by dt is equal to one so this is the deformation rate which we have calculated now the second thing which we had to calculate was say B and this is the rate of of rotation or omega z and omega z was obviously one by two into del cross v and partial v by partial x minus partial u by partial y and it comes out to be one by two into partial v by partial x which is zero because v is zero minus partial u by partial y which is equal to two over capital u over h is equal to one by two zero minus u is equal to four millimeter and h is equal to four millimeter itself so zero minus one and omega z is equal to one by two second inverse which rate of rotation and the rotation two about the z axis so this was the thing which we had to do the rate of rotation we have to find the rate of angular deformation we found out here making use of this now this flow is viscous flow so we expect to have both angular deformation and rotation so for a viscous flow we have the angular deformation and rotation as well this is what we should expect whenever we are dealing with the real or the viscous flow or in other words you can say that by the angular deformation and rotation that both the shape and orientation of the fluid element will change I repeat both the shape of the fluid element obviously which is deformation and the orientation of the fluid element which is due to rotation will change in this case Now for the next example the velocity field is equal to a x i minus a y j and it represents the flow in a corner consider the case where a is equal to 0.3 and the coordinates are measured in meters evaluate the rate of linear deformation in the x direction and the rate of volume dilation now let's go for the solution as velocity given to us is equal i unit vector minus a y j unit vector where a is equal to 0.3 second inverse obviously and firstly we have to find out the rate of of the rate of linear deformation and linear deformation is like a previous example we calculate here or a deformation ko calculate karta re but previous lecture related to angular deformation so take a look at this kai kis tarikai sa linear deformation ko calculate karengi firstly in the x direction is the linear deformation in the x direction is partial u by partial x which is equal to partial by partial x and u here is a x and a x and this is equal to a which is equal to 0.3 second inverse now b in the y direction The linear deformation in the y direction this is given by partial v by partial y the derivative of y component of the velocity with respect to y itself this is equal to partial by partial y and the y component of velocity which is v and which is equal to minus a y this comes out to be equal to minus a and is equal to minus 0.0 0.3 second inverse c that is in the z direction we get partial w or partial z is equal to partial or partial z and w here obviously this is 0 so equal to 0 so we have no again change in the z direction obviously now the second part okay we have rate of linear deformation in the x and y direction to find in the x direction and y direction find to find find is the rate of volume dilation we have in this lecture میں جو پڑا that by definition definition of volume direction کی ہم نے پڑھی by definition of volume dilation volume dilation is equal to del dot v partial u by partial x plus partial v by partial y plus partial w by partial z so volume dilation کی definition سے تو یہ del dot v is equal to the volume direction now partial u by partial x partial v by partial y ki value substitute ki jahe to del dot v is equal to a into minus a or equal to 0.3 minus 0.3 second inverse this is equal to 0 now since del dot v is equal to 0 so no no volume dilation volume can there ko changing ko stretching nai ho volume expand nai kera kisi tor kisi surat mein bhi kere now note that the parallel lines remain parallel therefore is a linear deformation koi angular deformation bhi nahi hai hai yahan par the rates of linear deformation are equal and opposite here this is one case where the rates of linear deformation are equal and opposite dousi chi zaroor note kerehen ki there is angular there is linear deformation here but no angular deformation in this case also l dot v equal to zero amin yahi batata that the fluid is incompressible now with this I'll take you to the summary of today's lecture in today's lecture we started with an example dealing with the hills as spherical vortex spherical vortex ki example of vortex lines find ki previous lecture ki context me us ki continuity ke in there a example amin a le ke hum chale then we studied about the fluid deformation or we calculated the deformation rate for a fluid the rate of angular deformation and the linear deformation as well we is linked with the stress through the viscosity and again joshuru ka amara knowledge tha of the newton's law of viscosity is ko compute karke compare karke again we showed that the stresses are proportional to the deformation rate deformation rate ki a core cheese mazid hum na study ki that under the shear stresses only the angular deformation rate will exist and under the influence of normal stresses only the normal stresses will cause the linear deformation only in this case now again the volume dilation rate if it is equal to zero this is isomorphic to the fact that the fluid is incompressible del dot v condition is incompressibility to use or volume dilation zero to use so if we consider case or case it will ultimately result in del dot v at the end we solved a couple of examples related to the volume dilation and the deformation rate we calculate kiya kis tarikai sa matthematically simple computations tiri rather compared to the other things to us ko leke ager am us ko compare kare next ager ko 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 velocity field apko provided ho and you are asked to calculate the volume dilation to I think it should be very easy task for you at this point of time So exam point of view may be jabi apko velocity field given ho or you are asked to calculate the angular deformation rate or the linear deformation rate or volume dilation or you have to show that the volume dilation is equal to zero simply you have to pursue in the manner in which we solved these examples today ab in sari cheezo ko leke mazeed ekad cheezo or karengi next lecture before we jump on towards the momentum equations for the inviscid and viscous fluids so in cheezo ko asta asta summarize karengi and make yourself prepared for the upcoming complex sort of things and the fluid mechanics and with this I take you to today's quote and it says that broaden your minds canvas اپنے ذہن کے canvas کو بڑا رکھیں اپنی سوچ کو بڑا رکھیں اپنے سوچ کی نہج کو اونچا رکھیں جب تک آپ کا canvas بڑا نہیں ہوگا آپ کی سوچ کا آپ کے ذہن کا تب تک اس پہ ہر رنگ الگ سے نکھر کے نظر نہیں آئے گا so لائف کا ہر رنگ الگ الگ آپ کی سوچ میں پھر آپ کی طبیعت میں پھر آپ کے آؤٹ لک کے اندر بھی اسی طرح نظر آئے گا اگ دا کینوز آف یور برین سو کوشش کریں اب یہ سوال ضرور ہے کہ ذہن کی 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 سوچ کی وسیع کی جائے مختلف قسم کی بکس پڑھیں مختلف جو کورس بکس آپ پڑھتے ہیں ان سے ہٹ کے اپنے انٹرسٹ کی مختلف بکس پڑھیں جہاں پہ بھی آپ انٹرسٹ لائے کرتے ہیں ریلیجن سے ریلیٹیڈ ہے جیوگریفی سے ریلیٹیڈ ہے پورکرس ریلیٹیڈ ہے بکس پڑھیں لوگوں سے سائنس کی ڈیویلیپمنٹ کے ساتھ ساتھ خود کو بہت اکیلا کر دیا یہ جو اتنا زیادہ سوشل لی رہا سو اس بیریر سے ہٹیں اور کوشش کریں کہ کمیونی کریں لوگوں سے تاکہ ان کی تنکنگ اور آپ کی تنکنگ ملا کے یہ چیز اور آپ کی سوچ لوگوں کو ایکسپٹ کرنا آپ سیکھ سکیں لوگوں کی رائے کا احترام کرنا آپ سیکھ سکیں صرف اسی صورت میں آپ اپنے ذہن کی کینویس کو تھوڑا وسیع کر سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کرتے بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا تب ہر چیز ہر فیل کے اندر نکھری ہوئی چیز اور ایک اچھا براد مائنڈ انسان اور سٹونڈنگ جنریٹ ہوگا آؤٹ اف یو سو مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کو ضرور غور کریں گے اور ضرور دیکھیں گے اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو بہت سی آسانی آتا فرمائے نیکس لیکچر تک کے لئے ایک دیکھیں